السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جس شیطان ملعون مہاراشترہ میں اور جس شیطان ملعون اتر پردیش میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یا دیکھتے ہی دیکھتے یا مسئلہ انڈیا سے نکل کر دیگر عرب ممالک میں پہنچا اور وہاں سے بھی یہاں کے لوگوں کے اوپر دباؤ آنے لگے ان کے خلاف کاروائی کی جائے پہلے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بی جے پی کی ایک لیڈر نپور شرما نے گستاخی کی تھی تو بی جے پی نے مجبور ہو کر اس کو اپنی پارٹی سے پانچ سال کے لیے اس کو معتل کر دیا تھا اور ایک بڑی خبر کھل کر آ رہی ہے کہ اس خبر کو لے کر مسلمان وزیر اعلی اتر پردیش کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ہر کام پر نقیر کرنا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہوتا جب کوئی کتنا بھی گلت کام کرے اسی میں سے اگر کسی کا ایک کام اچھا نکل کر آتا ہے تو مسلمان اس کے اچھے کام کی تعریف کرتا ہے جی ہاں ناظرین ایک مشہور صحافی نے بھی وزیر اعلی یوگی ادیتنات کے اس حکم نامے پر بڑی اچھی ریپورٹ کی ہے اسے بھی سنائیں گے اکراہ حسن پولیس اشٹسن پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے وہ کون لوگ ہیں اس کو آخیر میں تفصیل سے بتائیں گے ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلی یوگی ادیتنات آج اس معاملے پر کھل کر بات کی ہے ان کا ویڈیو بیان بھی آتا ہے بات یہ ہے کہ جن بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاک ہی کی اور ان کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے وزیر اعلی یوگی ادیتنات کا جو بیان آیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ وزیر اعلی یوگی کا یہ بیان ایسی وقت میں آ جائے گازی آباد کے مندر کا پجادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دیئے گئے متنازعہ بیان کے بعد جب ماحول گرم ہوا یوگی ادیتنات کا کہنا ہے کہ کسی بھی مذہب پر توہین آمیز بیان دینا ناقابل قبول ہے کسی بھی مذہب کے گروہ جیسے پیغمبر ہوتے ہیں یا ہندووں میں دیوی دیوتا ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنا ناقابل قبول ہے ناظرین معروف صحافی ہیں جناب شکیل رشید صاحب اس کو لے کر لکھتے ہیں کہ پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلی یوگی ادیتنات صرف ہندووں کے وزیر اعلی نہیں سب ہی کے وزیر اعلی ہیں انہوں نے پیر کے دن اتر پردیش میں امن و امان کی صورتحال پر انتظامیہ اور پولیس کے اعلی افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ حکم جاری کیا کہ کسی کے ذریعہ کسی کے بھی مذہب عظیم شخصیات اور دیوتاؤں پر توہین آمیز تفسر برداشت نہیں کیے جائیں گے یوگی نے صرف اتنا ہی نہیں کہا انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ہر عظیم عقیدت فرقہ کا احترام ہونا چاہیے اس طرح یوگی ادیتنات کا بیان بھی آیا ہے آئیے آپ انہی کی زبانی سماعات فرمائیں سماعات فرمائیں آج زبانی کریں پوڑ پوڑ کریں لوپ پاتھ کریں یہاں پتہ ہی سکارے نہیں ہو سکتا پتہ ہی سکارے نہیں ہو سکتا اکرہ حسن جو اتر پردیس کرانہ کے سانسد ہیں ان کے نام سے کئی یوٹیوب انشٹاگرام وغیرہ پر فیک اکاؤنٹ سے بنایا جا رہے تھے اور ان کی کچھ ویڈیو ایڈٹ کر کے قلت طریقے سے وائرل ہو رہی تھے شاید وہ اس سے پریشان تھی وہ پی ایس پہنچ کر ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کی اور ان کے پیج کا چینل اور انشٹاگرام کا لنک وہاں دے کر ان سب کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک دھیجے